بھوچپور جی لے کی یہ خبر ڈراما، تھرلر اور سسپنس سے بھرپور ہے یہاں ایک مہیلہ کی ایک لڑکے کے ساتھ سادھی ہوتی ہے مہیلہ کا پتی اسے خوب مار پیٹ کرتا ہے مہیلہ اپنے پتی سے پریشان ہو کر مائے کی اپنے ماتا پتہ پاس چلی آتی ہے دو مہینے بعد اس کی ماں کا ندھن ہو جاتا ہے کلیوگی پیتا اپنے ہی بیٹی پر بری نجر رکھنے لگتا ہے پیتا کی حرکتوں سے پریشان اور پتی کی مار سے تنگ ہو کر مہیلہ آت مہتیا کے لیے ریلوے سٹیشن پہنچ جاتی ہے یاسو سے ایک ویکتی بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے دونوں ایک مندر میں جا کر سادھی کر لیتے ہیں ادھر مہیلہ کے پتی کو لگا کی بیٹی مر گئی ہے اور اس نے اپنے دماد خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کروا دیا پولیس نے مہیلہ کے پہلے پتی کو اٹھا لیا اور جیل میں بند کر دیا کچھ دینوں بعد ایک لاواری سلاس ملی اور پیتا نے اسے اپنے بیٹی کا سو بتا کر پہچان کر لی اس کے بعد مقدمہ چلا اور ہتیا کا جرم میں یوکو سجا ہو گئی چار سال بعد وہی مہیلہ پولیس کو جندہ مل گئی اب آئیے جانتے ہیں سلسلوار پوری کہانی آرہ کی رہنے والی دھرمسیلا دیبی جنک پوریا گاؤں کے عوض بیہاری سنگھ کی پتری ہے اس کا بیوات شپرا جیلے کے دیپک کمار کے ساتھ ہوا تھا کچھ دینوں تک سب ٹھیک چلا لیکن بعد میں دیپک دھرمسیلا سے خوب مارپیٹ کرنے لگا پتی کی پرتالانہ سے تنگ آ کر وہ ہم مائکے اپنے پیتا عوض بیہاری کے پاس چلی آئی لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی کچھ دنوں بعد اس کی ماں کا ندھن ہو گیا پیتا بیٹی پر رکھتا تھا گلت نظر دھرمسیلا کی ماں کے ندھن کے بعد اس کا پیتا عوض بیہاری سنگھ اس پر بری نظر رکھنے لگا یہ دھرمسیلا نے پولیس کو دیئے بیان میں بتایا ان سب چیزوں سے پریسان ہو کر دھرمسیلا نے آتمہتیا کرنے کی سوچی اور وہ ریلوے سٹیشن کے طرح پٹریوں کی اور جانے لگی سامنے سے ٹرین کو آتے دیکھ ایک یوک نے دھرمسیلا کو بچا لیا اس کے بعد یوک نے دھرمسیلا سے اس کے آتمہتیا کو کرنے کی وجہ پوچھی دھرمسیلا نے اس یوک کو ساری باتیں بتا دی یوک دھرمسیلا کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں نے گانگی پر موجود وشو کرما مندر میں سادھی کر لی اور آرہ میں ہی رہنے لگے دھرمسیلا نے بتایا کہ اس کے ایک بیٹا اور بیٹی دو بچے بھی ہیں دھرمسیلا کی پتا نے درج کروایا دماد پر ہتیا کا مقدمہ عوض بیہاری کو جب خوجبین کے بعد دھرمسیلا نہیں ملی تو اس نے دھرمسیلا کے پتی دیپک ساسور پرموز سنگھ اور بھائسور روی سنکر پر ہتیا کا کیس درج کروایا پولیس کو اسی دوران 31 اکٹوبر 2020 کو تھانہ چھتر کے سون ندی کے کنارے سے ایک سو میڑا تھا جس کی پہچان عوض بیہاری سنگھ نے اپنی پتری دھرمسیلا دیوی کے روپ میں کیا تھا جس کے بعد پولیس نے سو کا پوشٹماتم بھی سدہ سپتال میں کرا دیا ہتیا کیا آروپ میں پولیس نے دھرمسیلا دیوی کے پتی دیپک کو جیل بھیجا تھا چار سال بعد پولیس کو ملی دھرمسیلا دیوی چار سال بعد پولیس کو دھرمسیلا دیوی جندہ مل گئی بھیلہ دھرمسیلا دیوی سہار پرکھنڈ کی رہنے والی ہے دھرمسیلا دیوی کو پولیس نے برامت کر 164 کا بیان کوٹ میں کرانے کے بعد میڈیکل جانچ سدہ سپتال میں کر آیا سترہ اکٹوبر 2024 کو ٹاؤن تھانہ کے پولیس نے دھرمسیلا دیوی میرگنج محلہ سے برامت کر چوری تھانہ پولیس کو سپرد کیا دھرمسیلا دیوی نے بتایا کہ پولیس میرے گھر میرگنج میں آئی تا تھا اپنے ساتھ تھانہ پر لے کر آ گئی پولیس نے بتایا کہ آپ کے پیتا آپ کو مرط مان کر آپ کے سسرال کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کر دیئے ہیں میرے پیتا نے جھوٹ بول کر دوسری محلہ کے مرط سوکو میرا سو مان کر جھوٹا ایف آئی آر کر پہلے پتی کو فنسایا میں نے آرہ کے میرگنج کے نیوازی اجے کہاں سے سادھی کر لی ہے میرے دو بچے ہیں دھرم سیلا آگے بتاتی ہے کہ جہاں سادھی ہوا تھا وہ پتی بہت مارتا تھا جس کے وجہ سے ہم اپنے مائے کے آگے یہاں آنے کے بعد دو مہینے بعد میری ماں گزر گی اس کے بعد میرے پیتا میرے ساتھ گلت سمبند بنانے کا نیت رکھنے لگے سویا وستہ میں میرے پاس آ جاتے اور عوید سمبند بنانا چاہتے تھے اب پڑھئے پولیس کا بیان اس سے پورے معاملے میں پیرو ونمنڈل میں تینات اے ایس پی کے کے سنگھ نے بتایا کہ چوری تھانہ سے جڑا ایک معاملہ پرکاس میں آیا ہے جہاں دوہزار بیس میں ایک معاملہ درج کر آیا گیا تھا اس میں اپہرن کے بعد سون ندی میں ڈیڈ باڈی ملی تھی جس کے پہچان گھر والوں کے دوارہ کی گئی تھی کہ وہ ہماری بیٹی ہے لیکن اس کیس میں اب ٹرائل بھی ہو چکا ہے اور اس میں جو ابھیوکت تھے وہ سجا کے طور پر جیل بھی چلے گئے ہیں اس کے بعد یہ لڑکی برامد ہوئی ہے آگے نیائیالے دوارہ مارک درسن لے کر آگے جو بھی کانونی کروائی ہوگی اس کا انوپالن کیا جائے گا جبکہ لڑکی دوارہ اپنے پیتا پر گلت دربیوار کے معاملے میں اے ایس پی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کا بیان ماننیہ نیائیالے میں کرائے گیا ہے جیسا بھی تب سے سامنے آئے گا اس پر آگے کی کانونی پرکیریہ کی جائے گی آرہ رہتے ہیں آرہ ہاں میرگان ہاں سادی کی ہیں ہاں دوسرا سادی کوئی ہیں کس سے وہ ہیں سانٹو سے سادی کی ہیں پہلا سادی کیسے ہوئے تھا اس کا مانے کہ پہلا سادی ہوئے دوار پسے کس سے ہوئے تھا دیپک سے کہاں بھول گا چھاپڑا بھول گا سادی کوئی ہے آپ کیس سے چاہتے ہوئے ہیں ہاں یہاں ہم نہیں جان رہے ہیں کہ ماں نے کہی کیس کیا ہوتیہ کے ہاں آپ کے پاپا کیس کیا تھے نہیں ہم کچھ بھی نہیں جان رہے ہیں تو دوبارہ کبھی پریاس نہیں کی اپنے پر جانے کا یا جنکاری دینے کا کہ پاپا کہا ہے کہ کہا نہیں ہے نہیں ہے آپ کے ہسپنٹ جو پہلے والے تھے وہ کہاں ہے اس میں نہیں جانے آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے آپ کا مانڈر کا کیس ہلا ہے ہمارا پاتا نہیں ہے کب پتا چلا ہمارا تو پتا نہیں ہے کبھی آج بھی آج کہاں ہم تو آرے ہیں ہم تو آپ کے پتی پہلے والے کہاں ہے نہیں جل گئے پتا ہے آپ کو نا پاتا نہ ہے جل گئے نہیں پتا ہے نا جانپوریا ہے جب رہا تھا پتی کا نام کیا تھا دیپک نام تھا ابھی کے والے پتی کا نام کیا ہے سانٹو نام تھا ہم آپ کے پاپا آپ کے اوپر کروائی مان کرتی ہوئے جہتا کے سوپسہ دیئے آپ کو پتی کو ہم آپ کے ساتھ گلت میں ہوتا تھا ہم کم کریں گے تو ہم اس کی لئے بھاگیا ہے کون گلت کیا تھا پاپا کی ارتے تھے آپ کے پاپا آپ کسی وجہ سکھوں سے بھاگیتی ہی بھائک چل گیا تھے مانے کے بس دھاکے آرہا ایٹیشن اتر گیا تو ہمیں جم مانے کے جا رہے ہیں نا تا تیم پول سنٹو مانے کے دھا لیا ہاتھ ہے تا تمہارے کار رہے ہیں کہ تو مانے کے کہاں جائے گی چلو ہم تمہارے ساتھ میں گھر تو دو دن کے بعد سادی کے لیے دوسرا سادی کے بعد کیا جو بچہ ہوا ہے ایک بابی ایک بابو ہے سر ایک معاملہ سامنے ہے چھوڑی میں جس مہیلہ کی موت میں سسرال والے جرے وہ مہیلہ جندا ہو گئی ہے ہاں چھوڑی میں دوزار بیس میں ایک معاملہ درد ہو گیا تھا خیڈنیپنگ کا بھاگ میں سون میں ڈیٹ بڈی ملی گھر والے پاچان کی ہے یہ وہ میری بیٹی ہے لیکن اب اس کیس میں ٹرائل بھی ہو چکا ہے ابیوکت جو بنائے گئے تو سامنے ہوں پہ سجا سے دن ہی ہوئی مکت ہو چکے ہیں سب یہ پرسو یہ لڑکی برامت ہوئی ہے سر لڑکی نے اپنے پیدا پر ہی آروپ لگایا تھا غلط کام کرنے کا وہ بھی معاملہ سامنے آیا ہے لڑکی کا پیان ماننے ہی نیارلیم کرائے جائے گا جیسا ہی چتھ سامنے آیا گا آگرہ سر تروائی کے لئے شکریہ